دوستو فلم کی شروعات ہوتی ہے ہمیں چودہ سال کی ایلما کو دکھا جاتا ہے جو فون پر ہاٹ لائن کے ایک بندے سے بات کر رہی ہوتی ہے اور سویم سندوشتی پرابت کر رہی ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد ایلما کی موم اچانک گھر آ جاتی ہے تو ایلما جلدی سے اپنی بھاؤنوں کو کابو کر کے پڑھنے لگتی ہے اگلی صبح ایلما اپنے ڈاک کو واک پر لے جاتی ہے جہاں اسے آرثر ملتا ہے آرثر اسکول کا ایک پاپلر بندہ ہوتا ہے ایلما بھی آرثر کو پسند کرتی ہے لیکن وہ کبھی بول نہیں پاتی ہے آرثر ایلما کے پاس آ کر اس سے پوچھتا ہے کیا میں تمہارے ساتھ واک کر شکتا ہوں ایلما ہاں کہتی ہے اور دونوں ساتھ میں واک کرنے لگتے ہیں ایلما ایمیزن کرتی ہے کہ رات کو آرثر کھڑکی سے اس کے کمرے میں آتا ہے دونوں رومانٹک باتیں کرتے ہیں پھر انٹیمیٹ ہوتے ہیں ایلما اپنے خیالوں میں ڈوبی ہی ہوتی ہے تب ہی آرثر کہتا ہے کہ اسے اب گھر جانا ہے یہی ایلما کے سپنے چورچور ہو جاتے ہیں اور آرثر گھر چلا جاتا ہے پھر ہمیں ایلما کی دوست چاٹا اور انگریڈ کو دکھاتے ہیں ایلما ناروے کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتی تھی لیکن وہاں کے لوگوں کی چھوٹی کی سوچ کی وجہ سے ایلما جب بھی ٹاؤن سے نکلتی تھی تو وہ ٹاؤن کے بورڈ کو میڈل فنگر دکھاتی تھی یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایلما اپنے ٹاؤن کو بلکل بھی نہیں پسند کرتی ہے پھر ہمیں ایلما کی امام کو دکھاتے ہیں جو ایک سنگل مدر ہیں جو جوب کے ساتھ ساتھ ایلما کو بھی سمالتی ہیں لیکن ایلما کی بڑھتی ہوئی خواہشوں کے قارن وہ پریشان ہو چکی ہیں پھر ہمیں ایلما کو دکھاتے ہیں جو اپنے فرینڈ کے ساتھ ایک وائٹ ڈریس کھریدتی ہے اس ڈریس کو پہننے کے بعد وہ ایمیجن کرتی ہے کہ وہ اور آرثر ایک جنگل پر لیٹے ہوئے ہیں اور آرثر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولتا ہے کہ وہ اس کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا یعنی ایلما کی ایمیجنیشن ختم ہوتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں ہوتی ہے پھر وہاں آرثر بھی آ جاتا ہے ایلما اسے دیکھ کر اسمائل کرنے لگتی ہے پھر ایلما اپنی فرینڈ سے کہتی ہے کہ وہ کسی کام کی وجہ سے باہر جا رہی ہے پھر آرثر بھی اسے دیکھ کر باہر آ جاتا ہے باہر کھڑی ہو کر سراب کا شیون کر رہی ہوتی ہے آرثر بھی وہاں آتا ہے اور مسکرانے لگتا ہے اپنے کرس کو اتنے پاس دیکھ کر ایلما بھی اسمائل کرتی ہے آرثر ایلما کے پاس آتا ہے اور اپنی تیسری ٹانگ نکال کر ایلما کے تھائی میں ٹچ کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ایلما کو بھی عجیب لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے پھر ایلما باتھروم میں جا کر سویمتہ سنتوشتی کی پرابتی کرتی ہے پھر ایلما پارٹی میں آتی ہے اور اپنی فرینڈ سے بتاتی ہے کہ آرثر نے اپنی تیسری ٹانگ کو میرے تھائی میں ٹچ کیا تھا لیکن یہ سن کر اس کی فرینڈ بولتی ہے یہ تم جھوٹ بول رہی ہو آرثر ایسا لڑکا ہے ہی نہیں وہ ایک بہت پاپولر لڑکا یہ جھوٹی افواہ پھیلا رہی ہو ایلما کی باتوں پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا ہے یہ باتیں سن کر آرثر بھی وہاں آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ایلما جھوٹ بول رہی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے ایلما کی دوست انگریڈ بھی آرثر کو پسند کرتی ہے اسے لگتا ہے کہ ایلما جھوٹی ہے تو وہ ایلما سے گصہ ہو جاتی ہے اور وہ اس پارٹی سے چلی جاتی ہے اگلی صبح ایلما جب سو کر اٹھتی ہے تو انگریڈ اس کے گھر پر آتی ہے اور بولتی ہے کہ کل تم آرثر کے بارے میں جھوٹی افواہ کیوں پھیلا رہی تھی ایلما اس نے سمجھانے کی کوشش کر دی ہے لیکن انگریڈ اس کی باتیں نہیں سنتی ہے اور بولتی ہے کہ تم اچھی لڑکی نہیں ہو میں تم سے آج کے بعد کبھی بھی بات نہیں کروں گی اور اتنا بول کر چلی جاتی ہے ایلما جب اسکول جاتی ہے تو وہاں سبھی لوگ اس کا مجاک اڑھاتے ہوتے ہیں سب بولتے ہیں کہ ایلما پاپولر ہونے کے لیے ایسا کر رہی ہے اسی سب کے چلتے ایلما کے سارے دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں اسکول سے گھر جاتے سمجھ بھی اس کے بگل کی سیٹ میں کوئی نہیں بیٹھتا ہے تب ہی ایلما اٹھ کر آرثر کو اپنے پاس بلاتی ہے بیٹھنے کے لیے لیکن ارثر بھی بیٹھنے سے منہ کر دیتا ہے اس کے بعد جب ایلما بس سے اترتی ہے تو ارثر بھی اس کے پیچھے اترتا ہے اور ایلما سے سوری بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں پر میں یہ کہنے ہی پایا ایلما خوش ہو جاتی ہے اور ارثر کو گھر لے جاتی ہے اور دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں پھر ایک آواز آتی ہے اور یہی پر ایلما کی ایمیجنیشن ٹوٹ جاتی ہے ایلما پھر گھر آ جاتی ہے گھر آتے ہی وہ دیکھتی ہے کہ موم کی ہاتھ میں ٹیلی فون بلز ہوتے ہیں اس میں ایک ٹیلی فون سرویس نمبر پر کئی بار کال کیے گئے ہوتے ہیں پوچھنے پر ایلما بتاتی ہے کہ یہ ایک ہٹ لائن نمبر ہے جس پر کال کر کر میں اپنی ساری دیکھ جرورتوں کو پورا کرتی ہوں یہ سن کر ایلما کی موم چوک جاتی ہیں اور بولتی ہیں کہ اس کا بل کون بھرے گا اس پر ایلما کہتی ہے کہ آپ کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے جب میں جاب کروں گی تو اس کا بل بھر دوں گی اس پر وہ ایلما کو بہت زیادہ ڈانٹی ہیں پھر ہم ایلما کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اسٹور پر کام کرنے لگتی ہے وہاں ایک منیجر بھی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے شیویوم اسٹور اتکتر خالی رہتا ہے اس لیے ایلما وہاں بور ہوتی ہے ایک دن شیویوم ایلما کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں اسٹور بند کرنے والا ہوں پھر ہم دونوں انٹیویٹ ہوں گے اور اس کے سامنے عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے ایلما کو یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ایلما کا بھی انٹیویٹ ہونے کا من ہوتا ہے ایلما سے ایلما کے بارے میں سوچ کر سویام صدوشتی پرابط کر رہی ہوتی ہے تب ہی ایک چھوٹی سی بچی کی آواز سنائی دیتی ہے جو آرثر کی بہن ہوتی ہے اور آرثر بھی اس کے ساتھ آیا ہوتا ہے ایک بک لینے کے لیے ایلما اسے بک دیتی ہے پھر وہ اپنی پینٹ سے نوٹ کا بندل نکالتی ہے جس کے ساتھ وہ مجھے کر رہی ہوتی ہے اگلے دن سیویوم ایلما کے پاس آتا ہے اور اسے ایڈلٹ میکجین کی سیلف صاف کرنے کو بولتا ہے ایلما اس سیلف کو صاف کرنے لگتی ہے وہاں سے ایک میکجین اٹھا کر پڑھنے لگتی ہے اور پڑھ کر میگجین کو ڈسٹ بین میں پھیک کر چلی جاتی ہے اگلی صوبے سیبویوم کو ڈسٹ بین میں وہ میکجین ملتی ہے پھر وہ ایلما کی ماں کو فون کرتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ ایلما کو کان سے نکال رہا ہے ایلما کی ماں اسے سمجھانے کی بہت کوشیس کرتی ہے لیکن سیبویوم اپنی بات پر آڑا رہتا ہے اور وہ ایلما کو جوب سے نکال دیتا ہے پھر ایلما کی ماں ایلما کو ڈاٹتی ہے اور کہیں بھی جانے سے منع کرتی ہیں شام کو جب علماء اپنے روم سے نیچے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی موم اپنے فرنڈ سے باتیں کر رہی ہیں علماء کی موم کہتی ہیں کہ وہ علماء سے بہت زیادہ پریسان ہو چکی ہیں وہ علماء کا کیا کریں انہیں سمجھ نہیں آرہا یہ سن کر علماء بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور داروں کی بوتل لے کر گھر سے نکل جاتی ہے اور سیدھا آرثر کے گھر پر جاتی ہے اور کہتی ہے تم سب کو سچ کیوں نہیں بتا دیتے میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں آرثر سچ بتانے سے منع کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی ایک گرل فرنڈ ہے اور وہ صرف اسی سے پیار کرتا ہے علماء اس بات سے بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اپنا اس کا کوئی دوست ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پیار کرنے والا اور اس کی ماں بھی اس سے پریسان ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ سوچتی ہے کہ اب اس سہر میں رہ کر وہ کیا کرے گی اس لیے وہ دوسرے سہر آ جاتی ہے جہاں وہ اس کی دوست ماریا سے ملتی ہے وہ ماریا کے پاس جاتی ہے ماریا ایک اپارٹمنٹ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ رہتی ہے علماء ماریا کو پوری بات بتاتی ہے ماریا اور اس کے دوست علماء کا سپورٹ کرتے ہیں اور جب تک علماء وہاں رہتی ہے تو وہ اسے اچھا فیل کرانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ دنوں کے بعد علماء اپنے ٹاؤن میں واپس آ جاتی ہے پس سے اترتے ہی اس کی مام اسے ملتی ہے اور بولتی ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا اب نئے سیری سے شروعات کرتے ہیں اور اسے گلے لگا لیتی ہیں اور علماء کو گھر لے جاتی ہیں پھر وہ علماء کو ٹکٹ دکھاتا ہوئے بتاتی ہیں کہ ہم دونوں پیریس گھومنے جا رہے ہیں جس پر علماء بہت زیادہ خوش ہوتی ہے رات میں آرثر علماء کے گھر کے باہر آتا ہے اور علماء کو بتاتا ہے کہ وہ اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور جب سے وہ گئی ہے تب سے وہ اسے ملنے کو تڑپ رہا ہے وہ اسے اب پیار کرنے لگا ہے پھر علماء بولتی ہے کہ تم کائر ہو تم جب تک سچائیں سب کو نہیں بتا دیتے ہو تب تک میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی اگلی صبح جب علماء سکول جا رہی ہوتی ہے تو اسکول بس میں اس کی فرینڈ اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور اسے سوری بولتی ہے اس کے دوستوں میں بھی ساری دوریاں ختم ہو جاتی ہیں پھر جب وہ لوگ اسکول پہنچتی ہیں تو اسے وہاں پر دیکھتا ہے کہ آرثر کھڑا ہوتا ہے جس کے اوپر بہت بڑا سائن بورڈ لگا اور رکھا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی تیسری ٹھانگ علماء کے تھائی پر ٹچ کر آئی تھی جسے دیکھ کر علماء خوص ہوتی ہے اور شام کو آرثر کو ڈینر پر بلاتی ہے پھر علماء اپنی مام سے پوچھتی ہے کہ کیا آرثر آج یہاں پر رکھ سکتا ہے تو دوستو یہ مووی 2011 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ 6.3 آٹ آف ٹین ہے تو جو اگر آپ کو ویڈیو بسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن جورو پرس کر دینا جیسے کی ایسی دھماکے دار ویڈیوز اور مووی کی اپ ڈیٹ مووی کی ایکسپلینیشن ویڈیوز آپ سے مسنا ہو ملتے ہیں آپ سکلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیوات جائے ہند